عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر موسین اور آج ہم آئے ساتھ ہیں ڈاکٹر یاسر شہزاد سر اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر آپ کو ٹائم دینے کا سر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبانی خودی تعرف کروائیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر یاسر شہزاد ہے میں نیورسرجن اور سپائن سرجن ہوں اور میں آج کل راول پینڈی میڈیکل نیورسٹی میں ایز ایسسٹن پروفیسر اپائنٹڈ ہوں اور میری ایوننگ پریکٹس حسین لکھانی انٹرنیچنل ہاسپٹل میں ہے تھینکیو سوہماری سر آج ہم تھوڑی سی انفرمیشن اور ڈسکشن کریں گے میگرین کے حوالے سے کیونکہ کافی مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو عام عوام کو تھوڑی سی انفرمیشن ہو کہ میگرین کیا ہے تو سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں جی ضرور میگرین یا درد شکیقہ اس کو آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے اور یہ نوجوان لوگوں میں اور مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ کومن ہے اور ایک اندازہ کے مطابق یہ دنیا بار کی تیسری کومن بیماری ہے اور تقریباً ہر چار میں سے ایک گھر میں میگرین کا مریض موجود ہوتا ہے میگرین کی دو اقسام ہیں ایک کلاسک میگرین اور ایک کومن میگرین اگر سردرد ہونے سے پہلے کچھ علامات زاہر ہوں جنہیں وارننگ سائنس کہتے ہیں تو اسے ہم کلاسک میگرین کہیں گے اور اگر سردرد سٹارٹ ہونے سے پہلے کوئی وارننگ سائن زاہر نہ ہو تو اسے ہم کومن میگرین کہتے ہیں یہ وارننگ سائنس کا ذکل کی ہے وارننگ سائنس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو زرہ بتا دیں کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں جی وارننگ سائنس یا اورہ اس سے مراد یہ ہے کہ درد سٹارٹ ہونے سے پہلے مریض کو یا تو نظر میں دھندلہ پن ہو سکتا ہے یا عارضی طور پہ نظر میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا جسم کا کوئی حصہ سن ہو سکتا ہے اور یہ فیس تقریباً ایک گھنٹے تک رہ سکتی ہے اس کے بعد سردرد سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ تقریباً چوبیس سے لے کے بہتر گھنٹے تک رہ سکتا ہے سر ایک چیز بتائیں کہ بہت سے مریض آتے ہیں کوئی بھی ایسا عام میں سے نہیں ہے جس کو سر کا درد کبھی نہ ہوا ہو تو ایک عام آدمی جس کا میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ کیسے فرق کر سکتا ہے کہ یہ میگرین ہے یا عام سر کا درد ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے وہ بی پی بلڈ پیشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو سر اس کے بارے میں ذرا بتائیں عام سر درد سر کے عام طور پر اگلے حصے میں ہوتا ہے اور یہ بلڈ پیشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے خانسی نزلہ زکام ٹینشن میں نین پوری نہ ہو تب بھی یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے جبکہ میگرین کا درد اس درد کے دوران ایک تو مریض کو روشنی اور شور برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ درد کے ساتھ متلی یا الٹی آ سکتی ہے رائٹ سر سر اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس میگرین جسے دردش کی کا ہم نے کہا تو اس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے تاکہ اس سے مریض پریز کرے تو اس کی اپیسوڈ جو اٹیکس ہیں وہ کم سے کم ہوں اس کے جو ٹرگر فیکٹرز ان کو ہم ٹرگر فیکٹرز کہتے ہیں کچھ ان کے ٹرگر فیکٹرز انٹرنل ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں انٹرنل ٹرگر فیکٹرز میں ہارمونل ایمبیلنسز ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ درد خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جبکہ ایکسٹرنل ٹرگر فیکٹرز میں موسمی تبدیلی ہو سکتی ہے کھانا وقت پر نہ کھانا پانی کی کمی ڈیا ایڈریشن یا پانی کا استعمال کم کرنا موبائل کا زیادہ استعمال کرنا اور اس کے علاوہ اگر نین پوری نہ ہو سفر کے دوران یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے یا کچھ پرفیومز یا خوشبو کی وجہ سے یہ ٹرگر فیکٹرز ہیں اور ہر مریض کے ٹرگر فیکٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور مگرین کے مریض کو چاہیے کہ اپنے ٹرگر فیکٹرز کو پہچانے تاکہ اس سے بچا جا سکے سر اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے ایمن ٹی وی کمرشلز میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ سر کا درد ہو تو پیناڈول لے لیں پیسٹا مول لے لیں ایک زمانہ تھا جب ڈسپرین کا زمانہ تھا لوگ ڈسپرین لیا کرتے تھے تو سر اب کیا کرنا چاہیے کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر مریض کو نیورو سرجن سے یا ڈاکٹر سے اٹلیسٹ چیک اپ کروانا چاہیے تو وہ کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ذرا آگا اچھا اس میں ایک تو میں کچھ ڈینجرس طرح کے ہیڈیکس کے بارے میں بتا دوں اگر کسی مریض کو سردرد کے ساتھ مطلی یا الٹی آنا سٹارٹ ہو جائے یا صبح اٹھتے ہی سردرد سٹارٹ ہو یا اس کو سردرد کے اٹیکس عام طور پر مگرین کے درد کے لیے کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر ڈاکٹر ہسٹری اور کلینیکل فیچرز کی بیسز پہ ہی ڈایگنوسز بناتے ہیں مگر جو ڈینجرس طرح کے درد ہیں جو ٹیومر کی وجہ سے ہیں یا اور طرح کے درد ہیں ان کے لیے ہمیں سیٹی سکین یا ایم آر آئی کروانا پڑ سکتا ہے سر اس میں اگر آپ جس سے آپ نے فرمایا کہ مگرین کا درد ہوتا ہے تو کیا مریض کو مسلسل دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مریض آتا ہے وہ سر کے درد کے ساتھ دو دن دوائی لی ٹھیک ہو گیا بس چھوڑ دی لیکن پھر ایک ہفتے بعد اسی طرح سے اس کو اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اس مسئلے کے لیے کیا اس کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ دوائی کتنا عرصہ کھانی ہے سردرد کی نسبت اس میں ایک ابارٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک پریونٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں ابارٹیو ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے زولمی ٹرپٹین وغیرہ وہ مریض کو سخت درد کی صورت میں دی جاتی ہیں اور وہ لینے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے میں مریض کو درد کی شدت میں آرام آ جاتا ہے جبکہ پریونٹیو میڈیسنز میں کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جیسے ٹوپائرامیٹ وہ تین سے چھ مہینے مریض کو استعمال کرائی جاتی ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ لینی پڑتی ہیں اس سے درد کی شدت اور فرکونسی میں کمی آ جاتی ہے آخر میں میں میگرین کے مریضوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اگر اپنی ڈائیٹ پروپر رکھیں کھانا وقت پہ کھائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں اپنی نیند پوری کریں ڈیلی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ایکسرسائز کریں اپنے ٹرگرز کو پچانیں اور ان سے بچیں تو آپ کو میگرین کی فرکونسی اور شدت میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے تینکو سو مجھ سر آپ کے ٹائم کا الحمدللہ کافی اچھا معلوماتی اور انفارمیٹیو سیشن تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ میگرین کیا ہے اس کی وجوات کیا ہوتی ہیں وہ ٹرگر فیکٹرز کیا ہوتے ہیں اور کون سی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے کب کب کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں سر نے جیسے فرمایا کہ اس میں ڈائیٹ کو آپ نے ٹائم سے لینا ہے مسٹ نہیں کرنا کوئی میل مسٹ نہ کریں اور ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی کریں جس سے زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ سمیل ہے چاہے وہ سٹریس ہے چاہے وہ سلیپ ڈسٹربنس ہے تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ ان ٹائم ان کو ایڈنٹیفائی کریں کیونکہ ان کا ایڈنٹیفائی کرنا زیادہ ضروری ہے اگر یہ کرتے رہیں گے تو اس کا بچا ہو رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدویات کو اپنے ٹائم پر استعمال کریں ڈاکٹر کی اجازت کے مطابق اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق استعمال کریں اور جتنا ڈوریشن ڈاکٹر کہتا ہے اتنا ہی اس کو استعمال کریں اور خود سے چھوڑ نہ دیں کیونکہ چھوڑنے کے بعد یہ اٹیکس پھر سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تینکیو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی